اسلام علیکم خالص صاحب کیا حال ہے اللہ کا شکر آج تو آج دیکھیں موسم دیکھیں زیر کتنا زبردست ہوگی ہے موسم بھی زبردست اور آج کی میری کمپلی بھی بڑی زبردست ہے صبح سے ہم بہت انجائک آ رہے ہیں جی پرانے کلاس فیلو ہے اسلامی ایک آلہ سیول آئین کے اور ہمیں آج بہت مزہ آ رہے ہیں ہم نے ادھر بیٹھ کے اندر کافی پی ہے اور کافی پینے کے بعد آپ لان میں ادھر کھڑے ہیں آپ دیکھیں ذرا یہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لان ہے یہ دیکھیں سار آپ دیکھیں تھنڈی تھنڈی ہوا چل پڑی ہے آپ بتائیں کہ مئی کے آخری دنوں میں اتنی پیاری موسم والی ہوا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ الامرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس لیے کئی دفعہ ایسی ویڈیو بنا دیتا ہوں موسم کی کہ جو بیرون ملک خالصہ جو پاکستانی ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں لاہور کا موسم کا قانونی ٹی وی سے پتہ چلے بلکل لاہور کا موسم پوری دنیا میں مشہور ہے اتنا خوبصورت موسم ہو جاتا ہے یہ شام کا اچھا سر یہ ہم تھوڑی سی سیاسی بات بھی چلتے بھی سیاسی بات بھی کار لیتے ہیں ابھی مریم اورنگزیب صاحب کا بیان آیا ہے اور پی ٹی آئی کے وہ فرخ حبیب صاحب کا بیان آیا ہے تو یہ دونوں خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ جو پچیس ارکان منعرف کو آج ڈی سیٹ کیا گیا ہے تو فرخ حبیب کہہ رہا ہے کہ شکر ہے الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی ہے اور اب حمزہ شباز فارغ ہو گئے اور ایک دو دن میں شباز شریف صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے جبکہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے جو نونلی کی ہیں ترجمان انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ آج عمران خان خان کو پچیس تھپڑ پڑے ہیں اس کو آپ کی سینگل سے دیکھ رہے ہیں عمران خان کی پارٹی کے پچیس لوگ جن میں سے بیس الیکٹڈ تھے اور پانچ سیلیکٹڈ تھے عمران خان کی طرح وہ آج ڈی سیٹ ہو گئے اور اہم بات یہ ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہونے والوں میں سے ایک علیم خان جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر جو ایک بوجھ تھا احسان تھا عمران خان کا سیٹ کا تحریک انصاف کی سیٹ کا وہ بھی آج اتر گیا یعنی ایک طرف یہ لوگ اس کو خوشیاں منا رہے ہیں جو الگ ہوئے ہیں منحرف فرقان جو تھے دوسری طرف مریم اورنگزیب اور فرح حبیب وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے ملک صاحب ایک سو بہتر کی اس وقت جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے پاس ہیں ان کے تحادیوں کے پاس ہیں اور ایک سو ستتر اس وقت نون لیگ اور ان کے تحادیوں کی یہ بڑی اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں خالص آپ سنیں تو پانچ میمبر کا فرق ہے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان اس وقت ہر حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنا اقتدار دوبارہ لینے کے لیے اور ان کی کوشش ہے کہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے اس کو ہٹا دیا جائے اور پہلا وار انہوں نے جو پنجاب اسمبلی میں کرنا ہے پرویز علاہی کے ذریعے وہ نوٹوں کی بوریاں کھولنی ہیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں سر پرویز علاہیہ بھی بڑے خوش نظر آ رہے تھے کہ میں اگر وزیراعلا بنتا ہوں تو میں پانچ منٹ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا اور یہ وہ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں خوشی یہ منا رہے ہیں جی کہ کسی طریقے سے اسمبلی ٹوٹے اور جو پنجاب اسمبلی ہے وہاں وہ خود وزیراعلا بنے حالانکہ یہ پانچ ووٹ تھوڑے بھی نہیں ہوتے دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں لیکن اسمبلی میں پانچ ووٹ کا مطلب اربوں روپے ہے اگر یہ اربوں روپے خرچیں گے ڈیڑھ سال کے لیے تو شاید ان سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں اور اگر یہ یہ کہیں کہ ہم یہ پانچ لوگ توڑ کے اسمبلی بھی توڑ دیں گے تو پھر ان کی سیاست اب ختم ہے آئندہ انتہابات جو ہوں گے اس میں مجھے پرویز علاہی کا کوئی رول نظر نہیں آرہا یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا وفادار ثابت کرنے کے لیے عمران خان کے ہر ہربہ استعمال کرنا چاہیں گے اور ہر ہربہ ان پر الٹا پڑ رہا ہے سر ایک پرویز علاہی کے بارے میں تھوڑی سخت بات کر دوں ضرور کریں جی جب پرویز علاہی کو نون لیگ نے اور زرداری صاحب نے کہا جی کہ ہم آپ کو وزیرعالہ بناتے ہیں تو یہ جا کے زرداری کو مبارک بات بھی دیکھ گیا مٹھائی لے کے گئے مٹھائی لے کے گئے ٹوکرا اور واپسی پہ عمران خان نے ان کو کہہ دیئے کہ ساڑھے کو لاؤ تو یہ پھر ادھر چلے گئے تو پرویز علاہی کے بارے میں سارے کہتے ہیں کہ یہ نہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا میں جھاکے سے گہ رہا تھا میں نے مٹھائی لے کے گئے تھے اور ہم لینے کے لیے عمران خان کے پاس چلے گئے تو یہ ابھی بھی جو پرویز علاہی خوش ہے نا کہ جو پانچ مخصوص نشستیں ہیں ان کے اوپر وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ نئے الیکشن کرو ہو جائیں گے اور پانچ سیٹیں وہ پی ٹی آئی کی بنیں گی اور ہماری اکثریت ہو جائے گی جبکہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جب تک ان بیس سیٹوں پہ ہم نئے الیکشن نہیں کراتے ہم یہ والے مخصوص نشستوں کا ہم نہیں انہوس کریں گے تو یہ ابھی بھی ایسے وہ اسی خوش فہمی میں یہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو جب کہتے ہیں اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگے تو ان کی کوشش ہے ان کے جھوٹ کا تو یہی ہے کہ اس کی تو ایک بازو ٹوٹ گیا تھا نا جی آپ گردن بھی ٹوٹے گا تو دوسرے دن پتہ چلا کہ نہیں جی نہیں وہ تو بازو ٹوٹا نہیں تھا وہ ڈراما ہی تھا تو اب میرے حال اپنی یہ ٹانگیں بھی تڑوانا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا سب تو بڑا انٹریسٹنگ نمبر گیم ہے بہرانی گیم بہران تو آئینی بہران تو پیدا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے خالح صاحب نے بھی کہا تھا کہ خلاقی فرض بنتا ہے حمزہ شباز کا کہ وہ اسطیفہ دے دے لیکن میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہوا ہے کہ نہیں وہ جناب بالکل جیسے یہ شیخ رشید اور عمران خان کہتے تھے نا ایک مہینہ پہلے کہ اسمبلیاں تون کے پانچ سال پورے کریں گی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلے سال اگست تک اپنی اسمبلیاں پوری کریں لوگوں کے مسائل حال کرنے کی کوشش کریں ورنہ یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے جی دیکھو جی جیسے کل مریم نواز کی تقریر سے یہ تاثر ملے کہ شاید اسمبلیاں توڑنا چاہ رہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ ڈیڑھ سال تھوڑا تھوڑا نہیں ہوتا اور پھر یہ ایک قسم کی عمران خان کو نکال کے نیشنل حکومت ہے قومی حکومت ہے جس کا لوگ مطالبہ کرتے ہیں گیارہ پولٹیکل پارٹیوں کی یہ عمران خان کو نکال کے سر جی ایک لطیفہ مہد ہے مجھے یاد آگیا جا ہاں جی سناو جی ملائے عمران خان کو نکال کے یعنی باقی ساری قومیں عمران کو نکال کے میں جب میاں والی میں پڑھتا تھا نا سر تو آٹھویں جماعت میں میں تھا تو وہاں پہ ہمارے پرنسپل یکم مارچ کو اعلان کرتے تھے ریزلٹ کا ٹھیک ہے تو پورا سکول کٹھا ہوتا ہے اسمبلی لگی ہوئی تھی تو پرنسپل نے علیہ صاحب نے آکے اعلان کیا کہ بھئی سارا سکول پاس ہیں سوائے عزیز اللہ نیازی کے تو وہ نیازی عمران خان کا قضن ہے تو یہ اس وقت قومی حکومت ہے سوائے نیازی کے تو یہ اگر قومی حکومت بھی کچھ ڈیر سال میں ڈیلیور نہیں کر سکتی تو پھر یہ اندھا کیا کریں گے لوگوں نے یہ سوال پوچھنے ہیں بڑے لہذا آپ کوشش کریں جم کے رہیں ڈیر سال تک جم کے رہیں یہ ہماری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے لیکن میں آپ کو ایک اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو ایک اور خبر ہے میرے پاس راجہ ریاض منحرف رکن ہیں تحریک انصاف کے ان کو آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر بنانا جو ہے یہ اس کا مطلب کچھ اور ہے حکومت استعمال کرنا چاہ رہی ہے شاید اپوزیشن لیڈر کو کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف کے اوپر بہت دباؤ ہے کہ انتخابات کب لذک کروائے جائیں اس کے لیے ضروری تھا کہ نگران اکومت جب بریں گی تو اپوزیشن جو لیڈر ہے وہ بھی ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور اس کی مشاورت سے نگران اس کی مشاورت سے نگران اب اپوزیشن لیڈر آ گیا آپ دیکھیں کیا سارا اب ابھی مجھے ایک بڑی بریکنگ نیوز بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس تین نگران وزیراعظم کے نام جی میرے پاس میرا نام تو نہیں ہے نا پہلے یہ آپ کے سوا تینوں شامل ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ نام بتانا بسند کریں گے نگران وزیراعظم کا ہاں بتائیں گے وہ آپ کو بتا دے سر جی مطلب اچھے نام ہے آپ بے فکر ہو جائیں اچھا بے فکر ہو جائیں جی چلے جی اس کا خالد صاحب کا بھی نام نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے یہ یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ بریکنگ نیوز ہے باقی انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے تو ابھی ہمیں انشاءاللہ آپ سے مزید گپ شپ رہے گی تو یہ تازہ ترین خبر آئی تھی تو ہم نے بتا دی اور خالد صاحب نے آپ کو بتا دی ہے کہ راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے کیونکہ راجہ ریاض نے انہوں نے جو نا وہ شباز شریف کو ووٹ نہیں دیا تھا تو یہ لیگلی طور پر جائز ہے بلکل ٹھیک ہے قانونی طریقے سے تو اب ان کی مشاورت سے سارا کچھ ہوگا لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ جو ہے ڈیڑھ سال پورا کریں اللہ کرے اور باقی حالات ایسے نظر نہیں آ رہے جیسے کل از خود نوٹس جو چیف جسٹس نے لیا ہے اس کو ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب کے ہاتھ بھی باندھیے گئے ہیں اور پاؤں بھی باندھیے گئے ہیں تو ان حالات میں وہ کیسے کام کر سکتے ہیں ایک چیف ایگزیکٹیو ملک کا اور وہ ایک سپاہی اور ایسے جو کوئی تبدیل نہ کر سکے یا نئی پوسٹنگ نہ کر سکے تو یہ سار یہ بھی یہ بھی تو زیادتی ہے نا یہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے آج نیب والے کہہ رہے ہیں کہ جو تبادلے ایک مہینہ پہلے کیے تھے نا وہ بھی روک دیئے انہوں نے تو یہ زیادتی ایک پرائیم نیسٹر کے اختیارات کو اس طرح روندنا نہیں چاہیے کوئی بھی روندے خاد عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی پرائیم نیسٹر کی اپنی ایک ڈگنٹی ہے اس کو قائم رہنا چاہیے اس کے پاس اختیارات ہیں شہباز شریف کے پاس مکمل اختیارات ہیں اور اگر ان سے یہ اختیارات چھین لیے جائیں تو پھر شہباز شریف کو بھی حکومت چھوڑ دینی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تھانکیو ویری مچ خدا حافظ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات کرتے ہیں ضرور ملک